اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور النساء کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 110 سے لے کر آیت نمبر 113 تک ومن یعمل سوءاً او یظلم نفسه ثم يستغفر اللہ ثم يستغفر اللہ يجد اللہ غفور الرحیم جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا ومن یکسب اثماً فإنما یکسبه على نفسه اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيعَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيعًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهُتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا اور جو شخص کوئی گناہ خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا وَلَهُ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل والرحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيِّبِ مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تُو نہیں جانتا تھا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے اس کے مختصر تشریف سن لیجئے تفصیل اور تفصیل انشاءاللہ ریاض و تفصیل میں دنیا آزمائش کے جگہ ہے یہاں ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے خدا کے معاملے میں بھی اور بندو کے معاملے میں بھی جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو وہ اللہ کی طرف اور زیادہ توجہ کے ساتھ دوڑے وہ اللہ سے درخواست کرے کہ وہ اس کی غلطی کو معاف کر دے اور آئندہ کے لیے اس کو نیکی کی توفیق دے جو شخص اس طرح اللہ کی پناہ چاہے تو اللہ بھی اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اللہ اس کے دینی احساس کو بیدار کر کے اس کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو کر دنیا میں رہنے لگے دوسری صورت یہ ہے کہ آج میں جب غلطی کرے تو غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو بلکہ اپنے غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جائے وہ اپنے ساتھیوں کی حمایت سے خود ان لوگوں سے لڑنے لگے جو اس کی غلطی سے اس کو آگاہ کر رہے تھے جو لوگ اپنے غلطی پر اس طرح کرتے ہیں اور جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ خدا کے نزدیک بترین مجرم ہیں وہ اپنے غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے جن الفاظ کا سہارہ لیتے ہیں وہ آخرت میں بالکل بے معنی ثابت ہوں گے اور جن حمایتوں کے بھروسے پر وہ گھمڑ کر رہے ہیں وہ بلاخت جان لیں گے کہ وہ کچھ بھی ان کے کام آنے والے نہ تھے اس لیے چوک ہو جائے عزت آبرو کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور معافی مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا گنہ کو چھوڑ دیجئے معافی مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو معاف فرما دے